بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو گندم کی فصل کے بعد ہمارے وہ تمام کاشکار جو دھان کی فصل چاول کی فصل کاشک کرنا چاہتے ہیں وہ اکثر یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ درمیان میں جو وقت ہے گندم اور چاول کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر ہم کون سی فصل کاشک کریں کیا ہم تل کی فصل کاشک کر سکتے ہیں کیا ہم مونگ کی فصل کاشک کر سکتے ہیں یا ہمیں کونسی ورائٹی کونسی قسم کونسی فصل کاشت کرنی چاہیے جس کو پر خرچہ بھی کم ہو اور منافع بھی زیادہ ہو اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائیڈن کے چینل کو فورا سبسکرائب کر دیں ساتھ ہے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کا مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشت میں گندم کی فصل کے بعد آپ تل کی فصل کاشت کر سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور آپ کو لازمی طور پر کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس وقت تل کا ریٹ بہت اچھا ہے اور تل ایک ایسی فصل ہے جس کو پر آپ کا خرچہ بہت کم ہو رہا ہوتا ہے بیج کا خرچہ بہت کم ہے کھادیں بہت کم ڈالنی پڑتی ہیں پانی آپ کو تقریبا نہیں لگانے پڑتے کیونکہ ان دنوں کے اندر بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک دو بارشیں اگر ہو جائیں تو آپ کو پانی نہیں لگانے پڑتے وہ خرچہ بھی آپ کا بچ جاتا ہے اور آپ ایک اچھی پیداوار بھی حاصل کر لیتے ہیں خاص طور پر تل کی فصل کے اوپر ایک کیڑا آتا ہے جسے میریڈ بگ کہتے ہیں اس میریڈ بگ کو آپ کنٹرول کر لیں یعنی جب آپ کی پچاس دن کی فصل ہو پھولوں کو پر جب فصل آتی ہے اس وقت اس کیڑے کا حملہ ہوتا ہے اس کیڑے کو آپ کنٹرول کر لیں ساتھ میں کوئی فنجی سائیڈ ملا لیں دو تین سپرے آپ کر لیں تو تل کی فصل آپ کی کامیاب ہو جاتی ہے ایک اچھی پیداوار آپ حاصل کر سکتے ہیں گندم کی فصل کے بعد جب آپ تل کی فصل کاشت کر رہے ہیں تو پہلی احتیاط آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ تل کی فصل آپ نے کبھی بھی سیم زدہ نمکیات والے رکھوے کے اوپر کاشت نہیں کرنی ورنہ اس کا اگاہو نہیں ہوتا پیداوار متاثر ہوتی ہے کاشت کر رہا آپ نے اسے اچھے نکاس والی زمین کے اوپر جہاں پانی زیادہ دیر تک کھڑا نہ ہوتا ہو یعنی جب بارشیں ہوں تو یا تو پانی جذب ہو جائے یا پانی کسی طرف نکل جائے تو ایسے زمین کے اندر آپ تل کی فصل کاشت کر سکتے ہیں کاشت کو اس کے علاوہ دوسری احتیاط جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ تل کی آپ نے تلی ورائٹی کاشت کرنی ہے اگر آپ شاخدار ورائٹی کاشت کر لیں گے تو وہ آپ کے ایک سو بیس دن لے لے گی یعنی آپ نے تھوڑے دورانیا کی ورائٹی کاشت کرنی ہے جو کہ تلی ہے تلی آپ سو سے ایک سو دس دن کی ورائٹی ہے عام طور پر یہ سو ایک سو پانس دن کے اندر ختم ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ تلی ورائٹی جو ہے وہ بیس اپریل کو بھی کاشت کر دیتے ہیں تو یکم اگست سے پہلے پہلے آپ کی یہ ورائٹی ختم ہو جاتی ہے تل کی فصل آپ کی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے تیسری احتیاط یہ کرنی ہے کہ دھان کی چاول کے آپ نے پندرہ زیرو نو یعنی کسان باسمتی آپ نے کاشت کرنی ہے یہ ایک ایسی ورائٹی ہے جو تھوڑے دورانیا کے ورائٹی ہے لیٹ ورائٹی ہے دیر سے اسے کاشت کیا جاتا ہے اسے آپ یکم اگست پانچ اگست آٹھ اگست کو بھی اگر آپ اس کی پنیری منتقل کر دیتے ہیں کھیت کے اندر تب بھی آپ ایک اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد گندم کی فصل بھی بڑی کامیابی کے ساتھ بڑے ہی وقت کے اوپر کاشت کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ورائٹی جلدی کھیت سے ختم ہو جاتی ہے آپ کو پیداوار بھی اچھی دے جاتی ہے اور اس کے بعد گندم کی فصل بھی بڑے ہی ٹائم کے اوپر کاشت ہو جاتی ہے لیٹ نہیں ہوتی تو کاشت کو اس طرح سے ان احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کر کے انہیں اپنے ذہن میں رکھے ہی آپ تین فصلیں ایک سال کے اندر حاصل کر سکتے ہیں آپ گندم کی پیداوار بھی بھرپور اٹھا سکتے ہیں تل کی فصل جس کا ریڈ بہت اچھا ہے اس سے بھی آپ اچھا منافق کما سکتے ہیں اور چاول کی فصل بھی آپ کامیابی کے ساتھ کاشت کر سکتے ہیں امیدہ کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ